اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آج جو ہے وہ بالش کب بہتی پیارا سا موسم ہوا ہے تو اس موسم میں ہم نے سوچا کہ آج کڑی اور اس کے ساتھ چاول بنا لیا جاتے ہیں تو کڑی چاول بنانے کے لیے یہاں پہ میرے پاس اتنا جو ہے وہ دہی ہے تقریباً آدھر کلو کے قریب تو یہ میں اپنے جگ میں ڈالوں گی دہی کو کھٹا ہونا چاہیے اور اگر دہی کھٹا نہیں ہے تو اس کو آپ دھوپ میں رکھ کر چھوڑ دیں اور تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے تو وہ دہی جو ہے وہ کھٹا ہو جائے گا تو یہ میرے پاس دہی ہے جو میں اس میں ڈال رہے ہوں تقریباً آدھر کلو دہی ہے اور اس میں میں جو ہے وہ دو ڈیش اسپون یہ والی اسپون جو ہے وہ میں ڈیسن لے رہی ہیں جو میں اس دہی کے ساتھ ہی بلینڈر میں ڈال دوں گی دو سے ڈھائی چمچ جو ہے وہ بیسن چلا جاتا ہے ابھی میں دو ڈال دی ہوں ڈاکے آئیڈیا ہو جائے اور اگر کم لگے گا تو اس کا ہم بعد میں اور ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے یہاں پہ سیاست کرتے رکھا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے یہ میڈیم سائز کا ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں تقریباً آٹھ سے دس عدد ہری مرچیں جو ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی جو ہیں ڈال دوں گی 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 اگر پانی کی ضرورت پڑھے تو پانی بھی ہے اور ساتھ ہی اس میں ادھرک لیسن کا اگر پیسٹ ہے تو پیسٹ ڈال دیں اگر سابت ادھرک لیسن ہے تو ہم سابت ادھرک لیسن بھی ڈال سکتا ہے اگر پیسٹ ڈال سے ڈائی چمچیں اور اس کام اچھی طرح ہم سے بلینڈ کر لیں گے واپس سے موسیقی 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 ملنے جاہاں سکرے پر چولے پر میں ایک پتیرہ چڑھا دیا جس میں آپ کو بنایا ہے اور یہ جو میکسچر تھا میں جو بلند کیا ہے اس کو اس میں ڈال دوں گا اور ساتھ ہی اس میں پانی ڈال کے ہم اس میں ڈال دیں گے جتنا پانی ہے اس سے دو گناہ زیادہ دو سے تین گناہ زیادہ ہمیں جو اس میں پانی ایٹ کرنا ہے جیتنے دہی ہے اس سے پانی ڈاہ دیں چھیک ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ہلدی اور زیرا ایٹ کریں گے ہلدی ڈھوڑی سی زیادہ ڈھتی ہے تاکہ کلر نہ وہ چھائے تو وہ میٹ کر دیتے ہوں اور زیرا ایٹ کریں گے اور پانی چھیک ہے اور ریٹ ہے وہ ایک چھیک ہے پر پھاک ہمیں اسے اچھی طرح سے ہلاتے رہیں گے ہیلانا ہمیں اس کو ہلاتے ہی رہنا ہے جب تک دو سے تین بھائی رکی جو ہم نے اس میں جو بیسن ڈالا ہے اس میں گھٹلیاں بننے کے چاند سے مجھے تھوڑی سی ہلدی کم لگ لیا تو میں تھوڑی ہلدی اور ڈال دوں گی دو سے تین اوبار آنے تک اس کو ہلائیں گے اور پھر ہم اس کی آگے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں کڑی میں میرے جوش آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ڈھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی نمک میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے آپ نے حساب سے اس میں نمک اٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلا کر ڈھک کر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں یہ آرام سے دو ڈھائی تین گھنٹے پکتی رہ گی نارمل آنچ میں ہمیں اس کو پکانا ہے جتنا اچھا پکیٹ ہی اتنے اچھی ہماری پڑی ہوئے وہ تیار ہوگی لیکن نارمل آنچ میں نے اس لئے کر دی ہے اور ساتھ ہی میں پکوڑوں کے لئے ہری مرچیں ہرہ دھنیا اور پیاز ان کی کٹنگ کر رہی ہیں جب تک پکوڑے کا یہ بیٹر تیار ہوا ہے اور پکوڑے کے لئے پیاز کٹیں اس میں ہری مرچ ہرہ دھنیا ڈال کر بیسن اور کٹی لال میرچ پیسی لال میرچ ہلدی نمک زیرہ اور سوڈا ڈال کر اور بیسن ڈال کر اور بیٹر کو تیار کر لیں اور پکوڑے بنا کے تل لیں تو اس وقت یہ بیٹر تو تیار ہو گیا ہے اور پکوڑے دلنے جا رہی ہیں اور وہ بھی دکھا دیتی ہو یہ پکوڑے فرائے ہو رہی ہیں بارش ہے آج بہت زیادہ اور بارش کی وجہ سے میری بہوں نے سوچا کہ آج کٹی بنای جائے اب اس کا ہاتھ تھوڑا سا برن ہو گیا تو میں نے کہا میں بنا لوں اور میں وہ ہی دیکھنے گئی تو یہ تھوڑے سے پکوڑے شوک ہو گئے پھر مزید بھی کر لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو پکوڑے دن ہو گئے ہیں اور یہ کڑی ریڈی ہو رہی ہے تھوڑا سا کھانی اور سکھیں گا تھوڑی گاڑی ہو جائے گی اور ہونے والی ہے جو کہ اور یہ سیکنڈ لاسٹ پکوڑوں کی پکوڑوں کی بھگار کا ٹائم آ گیا ہے موٹی لان مرچ اس کے بعد سفید زیرہ اور آخر میں کڑی پکتا ہوں بھگی مگڑے یہ ہو گیا اس میں زیرہ ڈال دیتے ہیں زیرہ ڈال دیا ہے زیرا بھی ڈال دیا ہے موسیقی کڑی پتہ بھی آگیا موسیقی 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 کڑی تیار ہے موسیقی امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی بہت شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی 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 موسیقی